ہیلو ویورز سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل منوج روف گارڈن میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم آپ کے جو ویڈیو بتانے جا رہے ہیں وہ ویڈیو ہوگی ہماری گملوں کے اوپر کی گملوں کے دیکھ رہے ہیں ہم کیسے کریں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گملے آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پہلے یہ ایسے نہیں تھے ان کو ہم نے کلر کر رہا ہے اس کے بارے میں ساری ویڈیو ہونے گملوں کے اوپر آپ کونشہ کلر اپنے گملوں پہ کر سکتے ہیں تو جو بھی ہمارا لیور نیا ہو ہمیں سسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی دیو آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیویسن ملے سب سے پہلے تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے جو مٹی کے گملے ہوتے ہیں وہ برسات میں جو ہے تھوڑا سا نمی کے قرار ان کے جو باہری پرت ہوتی ہے یا آپ انہیں پپڑی بھی کہہ سکتے ہیں وہ گرنے لگ جاتی ہے تو اسی جو پرت کو ہم جو ہے ریپیئر کرتے ہیں کس طرح سے کرتے ہیں تاکہ ہمارے گملے خوبصورت دیکھیں تو اسی کے بارے میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کرنا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے جھڑے ہوئے گملے ہوتے ہیں یہ جو جھڑ رہے ہو تو ان کو مچھی طرح صاف کر لیتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا کسی کپڑے کی سائطہ سے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا گملے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نمی کارڑ کتنی زیادہ ان کی پرت اکھڑتی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کی کیر نہیں کریں گے تو یہ اور اسی طرح سے اور اکھڑتی چلی جائیں گی اور ہمارا گملہ ڈیمیج ہو جائے گا تو ہمیں کسی یوز کا رہ نہیں جائے گا اس لئے ہمیں اپنے گملوں کی کیر کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے گملوں کی عمر بنانا چاہتے ہیں تو ان کی سمیں سمیں پر کیر کرتے رہیں تو یہ دیکھئے ہم اس کو کسی کپڑے کی سائطہ سے رگڑ کر اس کے اوپر کی جو بھی پپڑی بنی ہوتی ہے ہم اسے نکال دیتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پرانی پپڑی جمی رہے گی تو نئے پینٹ کو لے کے وہ کو اتھر جائے گی جس سے ہمارا گملہ پھر سے بدرنگ دکھنے لگے گا اس لئے ہم اچھے طرح سے رگڑ کے جو پرانے پینٹ کی پپڑی ہو یا پھر ہوتی ہے ہماری گملہ کی وہ اچھے طرح سے ہم رگڑ کے نکلتے ہیں تاکہ ہمارے جو دوسرا پینٹ ہم جو کریں گے اس پہ وہ بھی پپڑی لے کے بھوری کی سائطہ سے اسے رگڑ کر اچھے سے نکال دیں ویڈیو کو اس کے نہ کریں ویڈیو کو پورا دیپس مس نہ ہو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہمیں سارے گملہ کو کر لینا ہے ہمیں رگڑ لینا ہے گملہ کو تاکہ کوئی بھی گملے پہ پرانی پرد نہ رہ جائے جو اکھڑ رہی ہو تو ایسا کرنے سے جو بھی ہماری پرانی پردنے والی ہوگی وہ اس کپڑی کی سائطہ سے نکل جائے گی اس کے بعد ہم اس پہ پینٹ کریں گے تو جو بھی دوستو ہمارا ویور نیا ہو ہمیں سبسکرائب کریں ساتھ ہی دیو آدم بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیشن ملے سب سے پہلے تو دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ہمارا ڈیویل بیک بون کا پلانٹ ہے اس کے بھی ہم سفائی کر رہے ہیں اور بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پاس یہ دس بارہ گملے جو ہیں یہ مٹے کے گملے ہیں ہمارے دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی پینٹ کا یوز کر سکتے ہیں چاہے وہ ڈسٹیمپر ہو یا پھر آپ کا کوئی بھی پلاسٹک پینٹ وغیرہ بھی ہو پر آپ کو پلاسٹک پینٹ جو ہیں یہ تھوڑے کوشٹلی پڑیں گے آپ اس لئے ڈسٹیمپر کا یوز کریں چالی سے پچاس روپے کا ایک لٹر کا پاؤش آتا ہے ان کا اور آپ کو اس میں کلار اپسنز بھی کئی مل جاتے ہیں آپ اس کا یوز کریے آپ ایک پاؤش ڈسٹیمپر میں لگ بگ 20 سے 25 گملوں کو بہت ایزی لی پینٹ کر سکتے ہیں اور وہ ٹکا ہو بھی ہوگا آپ کا تو ہمارے پاس تو یہ بچا ہوا پینٹ تھا ہم اسی کا یوز کر رہے ہیں ابھی فلحال میں ہم نے تھوڑا سا پنک سا کلر کر رہا تھا اپنے گملوں پر اس بار ہم یہ بلو کلر کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پرانے گملوں پر کلر آپ کو دیکھ جائے گا بی بی تو یہ دیکھئے اور بہتی خوبصورتی سے آپ دیکھئے آپ کس طرح سے ان کو پینٹ کیا جاتا ہے بہت آسانی سے پینٹ کر سکتے ہیں اپنے گملوں کو آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے جو گملہ ہے زیادہ آپ کو ہلانا نہیں ہے چار اطرح سے ہلکے ہاں سے گھوماتے ہوئے آپ کو چار اطرح سے انہیں پینٹ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے ہم اس سمیں کر رہے ہیں اپنے میکسکن پٹونیا پلانٹ کے پورٹس کو یہ دیکھئے ہیں بڑے آرام سے اس کو گھوموو کرانا ہے یہ دیکھئے آپ آپ نئے گملے لائے ہیں بھی اگر مٹی گئے تو اب انہیں پورٹ ان میں جو ہے پلانٹ ٹرانس پلانٹ کرنے سے پہلے ہی انہیں پینٹ کر لیں تو وہ زیادہ اچھا رہے گا آپ کو اس کے بعد آپ اس میں پلانٹ لگائے یہ سب سے بہتر کام ہوگا یہ دیکھئے آپ اس طرح سے آپ کسی بھی برس کی سائطہ سے یہ تو ہم نے چار انچی کا برس لے رکھا ہے تھوڑا اس سے جلدی کام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بڑا برس ہے آپ چاہئے تو دو انچی کا برس بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسے بڑا بھی یوز کر سکتے ہیں بڑے برس سے آپ کو یہی فائدہ ہوگی آپ جلدی جلدی سے اپنا کام رپٹا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا جو ہے سرونگ آف انڈیا کا پورٹ ہے آپ اس پر ہی پینٹ کر لی رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جو ہم بتا رہے تھا آپ کو پنکلر کا روزہ پہلے ہم نے اب اس پورٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں پنکلر آپ کو نظر آ رہا ہوا تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کیپ نہ کریں تاکہ آپ سے کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو اور جو بھی ہمارا ویور نیا ہمارے چینل پر ہمیں سسکرائب کریں اور ساتھ ہی دبا دیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ سے کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے اپنی کملوں پر ڈیجائن بھی بنایا ہوئے تھے پہلے اب ہی ہم نیا پینٹ کر رہے ہیں ان پر تو دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں جب ہمیں بتائیں کومنٹ کر کے اور ویڈیو کو جہا زیادہ شیئر کریں لائک کریں بتائیں آپ ویڈیو کیسی لگتی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا ہماری گولڈ کا پلانٹ وہ ہمارا برنجل پلانٹ آپ کا لیمن گراز سونگ آف انڈیا اور یہ ہمارا ولایتی کنیر ہے دیکھیں ان سبھی پورٹس کو ہم نے پینٹ کر لیا ہے تو آپ بھی اپنے کملوں کو پینٹ کر رہے اور انہیں اور خوبصورت بنائیے ہوئی سرجوں کے موسم میں آپ کے پلانٹ پر خوبصورت دیکھیں گے اور آپ کے پورٹس پر خوبصورت دیکھیں گے جو تو آپ کے ٹیریز گارٹ کو چار چاند لگائیں گے تو آسا کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے پورٹس کو چار 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 موسیقی